نمازکار آٹھ کی کڑک خبریں دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشویستری پارٹی اور شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے کانون ویوستہ کو درست کرنے کوسیم موہن اور ان کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے دراصل سرکار نے دلوں میں کلیکٹر کی شکیوں کو بڑھا دیا ہے کلیکٹر اب اپرادیوں کے خلاف این ایسے کے تحت کارروائی کر سکیں گے پردیش میں کانون ویوستہ بگڑنے اور ساماجک تطووں کی سکریتہ کے چلتے یہ فیصلہ لیا گیا سرکار نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے ایک اکٹوبر سے اکتیس دسمبر تک کانون ویوستہ کے لیے کلیکٹر کو فری ہینڈ دیا گیا ہے اور کلیکٹرز کو یہ فری ہینڈ این ایسے لگانے کے سندر میں بھی دیا گیا ہے اب ایک کلیکٹر کی شکیوں میں اضافہ کیے جانے کے بعد کانون ویوستہ لائن آرڈر اور اپرادھیوں پر لگام لگانے کے لیے یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا اس پر بات کریں گے ہمارے سیوگی شیلیندر بدوریا جڑ گئے ہیں شیلیندر کریکٹر کی شکتیوں کو بڑھا کر لائن آرڈر کو کنٹرول میں لانے کا یہ پریاس کارگر ثابت ہو سکتا آنے والے وقت میں بلکل بلکل دیکھیں جس طرح سے بڑھلویجر کاربائی پر سپریم کورٹ کی اب روک لگ چکی اور ایسے میں سرکار اب کچھ نیا راستہ تلاس رہی تھی جس کے جلدی جریے مدپردیس میں جس طرح سے لگاتار اپراد جو بڑھ رہے ہیں جس طرح سے نابالک بچیوں کے ساتھ دوسکرم کی باردات نے سامنے آئی یا جس طرح سے تمام طرح کے اپدرب جس طرح سے دیکھنے کو ملنے ہیں اس سب کو روکنے کے لیے مدپردیس سرکار نے ایک نیا اپائے تلاسہ ہے کہ اب کلیکٹروں کو سکتیاں بڑھا دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کو ایسے کے معاملے میں فری اینڈ دیا گیا ہے یعنی جو لوگ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے سماج کو ہانی پہنچتی ہے تو ایسے لوگوں پر راستہ لگانے کی کاربائی اب کلیکٹر سیدھے طور پر کر سکیں گے پہلے یہ تھا کہ جب ایس پی جو ہے وہ اس کو آبیدن پرتیبیدن جو ہے وہ کلیکٹر کو بھیجتا تھا کلیکٹر کہیں نہ کہیں راج سرکار سے اس کو اس بات کی انمتی لینی ہوتی تھی کیا وہ ہے راستہ کار اس پر لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ سب مندت بڑھتی اس پر راستہ کار لگائی جاری ہے اس کے اپراد کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ راستہ کاربائی کی جاتی تھی سیدھے طور پر کلیکٹر کو فریہنڈ دے دیا گیا ہے کہ مدیپردیس میں جو بھی بیتی کانون کے ساتھ کھلوار کرتا ہے یا مدیپردیس کے لائے نورڈر کو بگاڑنے کا کام کرتا ہے یا سماج میں بیبھید پیدا کرنے کا کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر اب سیدھے طور پر کلیکٹر راستہ کاربائی کر پائیں گے راج سرکار کی طرف سے نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا اور ایک اکٹوبر سے اکٹیس دیسمبر تک کے لیے یہ نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے کہ آنے والے دو مہینے اکٹوبر نومبر تین مہینے اکٹوبر نومبر اور دیسمبر تین مہینے ایسے ہوں گے جہاں پر کلیکٹر کے پاس ارکنی سکتیاں ہوں گے کہ وہ اپنے بیویک انسار جو ہے وہ راستہ کاربائی کر سکے گا اور جو بھی اپرادی اس طرح کارتر میں پایا جاتا ہے اس کے خلاب سیدھے طور پر انسار کی کاربائی کی جا سکے گی جی سبھا بکیا اور یہ دی یہ تین مہینے شیلندر کارگر ثابت ہوتے ہیں تو سنبھا ہے کہ اس کے بعد اسے کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے حرکہ اس کا پربھاو کیسے زلوں میں لاغو ہوتا اور کیسے اس کا اثر ہوگا اس پر بھی آگے ڈیٹیل لیں گے آپ سے بہت شکریہ آپ کا فیلال اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے بڑھتے آگے حردہ جلے سے اگلی خبر جہاں پانچ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کرنے والے آروپی کی تلاش لگاتار جاری ہے پولیس نے ہرمال ایمیج نائٹ ویجن ڈرون منگوایا ہے اور یہ آروپی سنیل کے جنگل میں چھپے ہونے کی سوچنا ملنے کے بعد ڈرون کی مدد لی جا رہی ہے اور ڈرون کی مدد سے پچاس کلومیٹر دور سرالی کشتر کے جنگل میں آروپی کی تلاش جاری ہے حردہ اور کھنڈوہ جلے میں پولیس لگاتار خوچبین کر رہی ہے لیکن آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے دور ہے پولیس نے دعویٰ کیا کہ آروپی کو جلد ہی پکڑ لیا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرمل کیمرہ جو راتری کے سمیں تاپمان کے انسار ایک ایمیج جنریٹ کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں گھنے جنگل میں ذرا بھی حرکت ہونے پر اس کیمرے میں اسے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے ہم لوگ آروپی کی تلاش کر رہے ہیں اور وہ ابھی ہماری گرفت میں آیا نہیں ہے تو اب ہم نے اس کو راتری میں گرفتاری کے لیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے تھرمل ڈون کا اپیو کیا ہے اور تھرمل ڈون کے سارے سے آج اس کی رات کو ہم سمبھاوی جگہوں میں تلاش کریں گے اور اگر وہ دکھائی دیتا ہے تو اس کی اس پرکڑ میں گرفتاری کی جائے گی یہاں پہ آیا ہوں ایک بھیکتی سندگت بھیکتی کی سرچ کے لیے اور ابھی رات کے بارہ بج رہے ہیں اور ہمارے پاس 3T ہے تھرمل کیمرہ ہے جس سے ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ وہ جنگل میں کہاں چھپا ہوا ہے اور اس کی مطلب location exact کیا ہے اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ مر جائے اور بات کریں گے ہمارے سیوگی پرابین تور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرابین یہ جو ڈرون استعمال کیا گیا نائٹ ویجن کے لیے تھرمل کیمرے کا کتنا کارگر ہوا اور کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں اس بارے میں جی ہاں تین دن پہلے ہردہ میں ایک معصوم بالکہ کے ساتھ دشکرمی کی گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد جہے آروپی کو پکڑنے کے لئے پولیس لگاتار پریاست کر رہی لیکن پولیس کی پہنچ سے ابھی آروپی دور ہے پولیس کو کل سوشنا ملی تھی جو آروپی ہے وہ جنگل کی اور دیکھا گیا اس کے اوہلیے کے آدھار پر کچھ لوگوں نے سوشنا دی تھی کہ جنگل میں اس طرح کے ایک آدمی گھوم رہا ہے اسی کو لے کر جو ہے پولیس سترک ہوئی اور جنگل میں سرچنگ کی شروعات ہوئی لگاتار پولیس نے سرچ کیا اس کے بعد بھوپال سے جو ہے نائٹ ویزن کیمرہ مانگایا گیا ہے یہ کیمرہ جو ہے اپنے آپ میں کافی خاصیت لیے ہوئے ہیں اس کے دوارا جو ہے رات کو جنگل میں دیکھا جا سکتا ہے جس پہ کیمرے کے دوارا جنگل گرین دکھتا ہے اور ساتھی کوئی ایمیز دکھنے پر جو ہے وہ سفید دکھائی دیتا ہے اور اسی کو انڈیکیٹ کو کرتا ہے اس کے انساری جو ہے پولیس اس لوکیشن پر پہنچ سکتی ہے اور اس کیمرے کے دوارا جو ہے کل رات کو بھی جنگل میں سرچنگ کی گئی لیکن فیلال جو ابھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہے کہ آروپی پولیس کی پکڑ میں نہیں آیا ہے اور پولیس اس کی لگاتار سرچ کر رہی ہے بیتھی رات بھی جو ہے صبح پانچ بے تک پولیس نے جو ہے سرچنگ کی لیکن آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہے میں آپ کو یہاں بات بتانا چاہوں گا کہ ہردہ جلے کے علاوہ کھنڈبہ جلے کی پولیس بھی جو ہے آروپی کو ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ آروپی جو ہے کھنڈبہ کا رہنے والا ہے تو کھنڈبہ پولیس کو بھی جو ہے الٹ کیا گیا ہے اس کے گھر پر اس کے رشتہ داروں سے بھی پوستاج کی گئی سکتی سے لیکن آروپی کا سراغ نہیں لگا اس کے پیچھے ایک بڑا کرن یہ ہے کہ آروپی جو ہے کچھ دن پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اور ایسا بتایا جا رہا کہ کافی شاتیر بدماس ہے اور دو ایک بار جو ہے وہ سیرالی شیطر میں جو ہے کیمری کی دجر میں بھی آیا تھا لیکن پولیس اس کو پکڑ نہیں پائی اب یہاں پر پولیس کو کے لئے کافی بڑا چیلنگ ہے کہ آروپی کسی بھی طریقے سے نہ تو موبائل کا اپیوک کر رہا ہے نہ ہی کسی سے بات کر رہا ہے اس لئے اس کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو پا رہی اور پولیس کو کافی دکت بھی اس پورے آروپی کو پکڑنے میں آ رہی لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ گھٹنا کے تین دن بعد بھی جو ہے آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہے نظر بنائے رکھیں گے پرمین آپ پولیس سے جو بھی اپ ڈیٹ ملے گا اس پر جانکاری لینے کے لئے پھر سمپر کریں گے آپ سے بہت شکریہ رازدانی بھوپال کے پہچان بڑا طالب بڑی طالب میں پیشاب کرتے ایک شخص کا ویڈیو سامنے آیا بشو میں بڑا طالب سے بھوپال کی پہچان ہے راجہ بھوج کی پرتیمہ کے سامنے وی آئی پی روڈ پر کھڑے ہو کر ایک شخص پیشاب کر رہا تھا راستے سے گزر رہے لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا اور بڑا طالب پیجل کے ساتھ ساتھ بارڈر سپورٹس اور ٹوریزم کا بھی بڑا کین ہے بشو کے اس کرتوٹ سے لوگوں میں کافی ناراضگی دکھی جا رہی ہے اس بغیر کی شراب کے لئے بھی رہا ہوا اور علاقی اس بارے میں کوئی خطہ جانکاری نہیں ہے اور ایک شخص جو کی بڑا طالب میں پیشاب کرتا ہوا ایک کیمرے پر ریکارڈ ہوا اور اس کی گاڑی کا یہ نمبر بھی وہاں پر موجود لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا اور پیشاب کر رہا بڑے طلاب میں آپ گھپال سے تصویریں سامنے آئی ہیں تو اس طرح کی دھروہر اور جلرادش کو دوشت کرنا لشتنپ سے ایک گمبیر بشے ہو سکتا ہے اور اس پیشے پر کاروائی کی جانے کی بھی آشکتا ہوا علاقی بھی اس شخص کی پہچان کی جا رہی ہے اور اس طرح کی عرکتوں پر روک لگائے جانے کے لیے کیا پریاس شکل دیگھانا ہوئے اور رائپن سے بڑی خبر راج کوٹ میں شویب ڈھیبر کو سرینڈر کرنا ہے دراصل مار پیٹ کے معاملے میں ایس جیم کوٹ نے زمانت دی ہوئی تھی اور راج ایس سیشنز کوٹ میں سرینڈر کرے گا شویب ڈھیبر شویب پر سیول لائن تھانے میں معاملہ درج ہے اور شراب گھوٹالا کے آروپی انور ڈھیبر کا یہ بیٹا ہے شویب شراب گھوٹالا معاملے میں انور ڈھیبر جیل میں بند ہیں اور بیٹا بھی جیل جانے کی تیاری میں ہے مار پیٹ کے معاملے میں ایس جیم کوٹ میں جیسے زمانت ملی تھی اور راج ایس سیشن کوٹ میں شویب ڈھیبر کی پیشی ہے اور سیول لائن تھانے میں اس کے خلاف معاملہ درج ہے شراب گھوٹالا کے آروپی انور ڈھیبر کا سپتر شویب جو کی آج کوٹ میں سرینڈر کرے گا اور کانکیر میں کسان پر تیندوے نے حملہ کر دیا کسان جس پر تیندوے کے حملے کی جانکاری مل رہی ہے کسان نے پیڑ پر چڑھ کر کسی طرح سے اپنی جان بچائی دراصل پیڑ پر چڑھ کر تیندوے کا اس نے ویڈیو بھی بنایا کانکیر تھانا کشیطر کے لینڈارہ گاؤں کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے تصویریں جب کسان پر تیندوے نے حملہ کیا تھا اور کسی طرح سے بھاگ کر وہ نزدیک ایک پیڑ پر چڑھ گیا اور اس نے پیڑ پر چڑھ کر اس کا ویڈیو بھی بنایا جس میں تیندوے کی تصویر بھی دکھائی دی رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لال گھیرے میں ٹہنیوں کے بیٹ سے نظر آرہا ہے تیندوے اور کانکیر میں کسان کے اوپر اس تیندوے نے حملہ کیا تھا حالانکہ کنیمت رہی کی وقت رہتے جو کسان ہے وہ نزدیک ایک پیڑ پر چڑھ گیا اور اس نے اپنی جان بچائی اور یہ رسویریں بندبھاگ تک بھی پہنچی ہیں اور اس نہ دیکھ سکتے تیندوہ وہاں نظر آرہا ہے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں آگے جبلپور کے رانجھی علاقے میں ایک مسجد کو لے کر تناو کا ماحول بنا ہوا ہے وشوہ ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے سیکڑوں کاری کرتا مسجد کو توڑنے کی جد پرڑے ہوئے ہیں اندوہ باری سنگٹھنوں کا یاروپ ہے کہ گایتری بال منتر کی چلیم پر اس کا عباد نرمان کیا گیا ہے وشوہ ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کاری کرتاوں میں گصے کو دیکھتے ہوئے پولیس اور پرشاسن نے بھی وہاں باری سنگٹھے میں مستیدی کی ہوئی ہے کئی تھانوں کا پولیس بل یہاں پر تینات کیا گیا ہے ساتھ ہی مسجد کی راستے کو بھی سینگٹھ کر دیا گیا ہے وشوہ ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے نیتاؤں نے اعلان کیا کہ اگر جلدی کارروائی نہ کی گئی جانچ کر عوید مسجد کو توڑنے کا ایکشن نہ لیا گیا تو دس دن کے بعد میں خود ہی اسے گرا دیں گی ہم نے دیکھا گی کاشی وشونات میں عوید روپ سے کبجا عیودیا میں عوید روپ سے کبجا مطورہ میں عوید روپ سے کبجا کیا گیا اسی کی پرنہ بیتی جبلپور کے بیکل مڑائی میں کی گئی آپ کی بھومی کو چھوڑ کر آپ نے باجو کی 3000 سکویر پیٹ بھومی جو کی گال گائتری مندر کے نام سے ریجسٹر تھی اس کے اوپر عوید کبجا کر کے آپ نے اپنے وہاں پر ککرت چالو کیے سیدھی باسا میں کہتا آپ کا آوہ گمن روہنگیا بانگلہ دیشیوں کا یہاں پہ آتنک ہونا چالو ہو گیا دوسرے پردیسوں سے آکے یہاں رہنے لگے جن کا ادھار کارڈ یا کوئی بھی چیز مانگی جاتی تھی تو وہ یہاں لوکل کی نہیں نکلتے دیں اس مڑائی بیکل چہتر میں اتنا آتنک بڑھ گیا ہے رچھائی میں لوٹ پارٹ ہونے لگی مڑائی میں لوٹ پارٹ ہونے لگی چاکو باجی ہونے لگی اور پولیس کو آج تک نہیں پتا چل پایا کہ آپ کہاں سے بڑھ رہے آج ویشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے جو سنگڑن کے لوگ ان کے دور آئے کہ یہاں پردرسن کیا گیا اور ایک گیا پاندی حجین صاحب کو دیا گیا ہے سبھی سنگڑن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مڑائی میں مسجد بنی ہوئی ہے پرسنل کسی ویکتی جمین پر انکوچ مینٹ کر بنائی گئی ہے تو سنگڑن کا کہنا ہے کہ جلدی سے جانچ کیا جائے اور یہ صحیح پائی جاتا ہے انکوچ مینٹ کر کے مسجد کا نیرمان کیا اور مسجد دیواد پر کمیٹی کے سچیو نے کہا کہ وقف کی زمین پر ہی مسجد بن رہی ہے دو ہزار اکیس کے باد اس کا نیرمان شروع ہوا عوید قبضہ نہیں کیا گیا ہے سب ہی دست عویز موجود ہیں اور مسلم پکش نے بتایا کہ ہندو دارمک ستھل کی زمین سرکشت ہے جو شروع پرشد کے پاس کوئی دستا ہویز ہیں تو وہ دکھائیں SDM court سے stay کے بعد سے نرمان کاریا بند ہے ہماری جو بھی مسجد بنی ہوئی ہے وہ سب رجسٹری باری زمین میں بنی ہوئی ہے کہیں سے کوئی عوید نرمان نہیں ہے جو یہ آویدن دے رہے ہیں لگ بک تین سال سے آویدن دے رہے ہیں نیالے میں جو معاملہ چلا ہے آج تک ان کی اپستیتی کبھی نیالے میں نہیں ہوئی SDM صاحب ہیں ان کے پاس اس کا رائٹس نہیں ہے کہ اس معاملے کو سنوائی کریں سنوائی کا عدیقار نہیں کیونکہ وقف کی پروپرٹی ہے اور وقف کی پروپرٹی میں ایکٹ میں پراودھان جو ہے وہ یہ ہے کہ SDM SDO even کلیکٹر تک کو یہاں سننے کا عدیقار نہیں ہے یہ جو بھی جائے گا یا ہائی کورٹ میں جائے بھاگ کی ٹیم نے ایک ایسی جگہ پر چھاپا مارا جہاں پولٹری فارم میں پراساد تیار کیا جا رہا ہے پولٹری فارم میں پراساد ایسی تیار ہو رہا ہے الائچی دانہ ڈنگر گڑ میں ہوتی ہے پراساد کی سپلائی آستھا سے کھلوار پہلے پراساد کی پوریا پر جو لکھا ہے اسے پڑھئیے ساف اور پویتر وات ورن میں نرمیت جگہ کتنی ساف ستری ہے اسے پہلے ہم آپ بتا دیں یہ ایک پولٹری فارم ہے جس پولٹری فارم میں مرگی بیچی جاتی ہے لوگوں کی مانے تو چکن کی بکری ہوتی ہے بالا جی مندر میں پراساد میں ملاوٹ کے بعد مچے بوال اور آستھا سے کھلوار کے سوال کے بعد 36 گر سرکار الٹ موٹ ہے ماملہ لوگوں کی شردہ سے جڑا ہے اس کے بعد پردیش سرکار نے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں دیبھو کے کھی کا ہی استعمال پرساد بنانے میں کیا جانا ہے جس میں راجنات گاؤں کے ڈونگر گر مندر اور پاتال بھیر مندر سہت انیش شکتی پیٹ شامل ہے اس کے بعد خاک اور عشدی ویبھاگ نے چھاپ مار کاروائی شروع کی ٹیم کو خبر ملی تھی کہ پولٹری فارم میں پرساد تیار ہو رہا ہے چھاپ مار گیا اس تری پرساد کے نام سے الائشی دانا بنایا جاتا ہے اس پرساد کی سپلائی ڈونگر دانا پرساد میں شامل ہوتا ہے جہاں یہ پرساد بن رہا ہے اس دکان کا مالک مظہر خان نام کا شخص ہے دانکاری ملی تھی کہ یہاں پہ جو مندیروں کے آس پاس جو ہے یہاں سے الائشی دانا جو وہاں جو سپلائی ہوتی وہ الائشی دانا یہاں پہ پیک کیا رہا ہے یہاں سپلائی کیا جا لوگ اس بات سے ناراض ہیں کہ آخر پولٹری فارم جہاں سے مرگی بیچی جاتی ہے وہاں کیوں تیار ہو رہا ہے پرساد کا سامان خادے ٹیم نے پرساد کا سیمپل لے لیا ہے اب جانج کے باد ہی ساف ہوگا کہ کہ کوئی ملاور تو نہیں راجنات گاؤں میں راکی شیادہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدی پردیش چھتیز گھر اور بڑھتے آگے انوپور کے بیجوری میں سفرشتہ بھیان کی شروعات کی گئی سترہ ستمبر سے دو اکٹوبر تک چلنے والے اس بھیان میں لوگ بڑھ چڑھ کر سوچتہ ہی سیبا پکھوارا چلائے جا رہا ہے اور اس کے تحت اپنے آس پاس کے کشتروں میں تالاب ندی نالے سڑکیں ڈلی محلے اور سارجنک ستانوں کو پوری طرح سے سوچ اور ساف سندر چمچماتا بنانے کے لیے پریاس سب ہی کی اور سے کیا جا رہا ہے اور ایسے میں سوچتہ ہی سیوہ پکھوارا جو سترہ ستمبر یعنی پردھان منتری نریندر موڈی کے جنم دن سے لے کر مہاتمہ گاندھی کے دو اکٹوبر جنم جہنتی تک منائے جانا ہے اور ان پندرہ دنوں میں آس پاس کے کشتروں کو نیٹ این کلین بنائے جانے کے لیے سوچتہ ہی سیوہ ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں سوچتہ ابھیان میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اب بڑھتے آگے بیس بڑی خبریں فٹا فٹ انداز میں آج سے کانگریس کی چھتیس گڑنیا یاترہ دیپک بیٹ سمیت کئی نیٹا ہوں گے شامل بڑھتے آگے